اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی سینئر آڈیٹر بی ایس بی سکسٹین کا سکسٹین کا پاسٹ پیپر دو ہزا ایک دوستو اس سے پہلے ہم دو ہزار کا پیپر دو تھاوزن ایئر کا پیپر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سینئر آڈیٹر کا اس کو آپ ضرور دیکھ لیں اس کے بعد اس کو بھی آپ دیکھ لیں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایف پی ایس سینئر آڈیٹر کا دو ہزار ایک کا پیپر تو دوستو ہم اس یوٹیوب چینل کے اندر آپ کو ایف پی ایس سینئر آڈیٹر کی تیاری کروانے جا رہے ہیں جو کہ اس کے سیلیبس کے مطابق ہوگی پلس اس کے پاس پیپرز بھی آپ کے پاس شامل ہوں گے تو دوستو اس چینل کو ابھی سے ہی آپ سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں سینئر آڈیٹر کے بارے میں تاکہ آپ کو وہ بروقت مل جائیں اور آپ اس کی تیاری کر سکیں اور میں بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے دوستو نیکسٹ منت میں ہو ایف پی ایس سی کنڈکٹ کرے تو چلیے دوستو بغیر کسی دیر کیے ہوئے ہم ایف پی ایس سینئر آڈیٹر کے پیپر نمبر دو ہزار ایک کے اندر دوستو اس کے بعد ہم دو ہزار دو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں اور اسی طرح سے جو بھی ملتے جائیں گے وہ ہم سوال کر کے آپ کے لئے پیش کریں گے دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلا ایم سی کیوز بوکس آف آریجنل انٹری آر کالڈ جرنل بوکس آف آریجنل انٹری آر کالڈ جرنل دوستو دوسرا فور پریپیرنگ بیلنس شیٹ پریپیرڈ ایکسپینسز آر شون ایز پارٹ آف ایسٹس دوستو بیلنس شیٹ کے اندر ایکسپینسز ہم شوق کرتے ہیں کس کے اندر assets کے اندر prepared جو ہمارے پاس expenses ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے ہی pay کر چکے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو اس کے اندر جو آپ کے پاس accounting ہے اس کے اندر دو terms آپ کو یاد کرنی پڑیں گی دوستو prepared کا مطلب ہے پہلے سے ہی آپ نے پیسے pay کر دی ہیں post pay کا مطلب ہے کہ آپ service پہلے استعمال کریں اور آپ اس کو دیو ہیں وہ پیسے بعد میں دیں یعنی اس کا bill جو ہے وہ prepaid کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ پیسے دیں اور اس کے بعد آپ service استعمال کریں جس طرح سے اس کے example میں آپ کو prepaid کی دے سکتا ہوں دوستو ہم یہ جو mobile companies ہیں اس کے جو card ہم use کرتے ہیں دوستو ہم پہلے کیا کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں پھر اس کے بعد scratch کرتے ہیں اسی طرح سے ان کی جو monthly bills ہیں جو پیٹی سیل کی ہیں ہم پہلے service استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد منتلی اسی طرح سے gas کے bills ہمارے پاس electricity کے bills ہیں یہ ہمارے پاس post pay میں آتے ہیں یعنی ہم service پہلے استعمال کرتے ہیں بعد میں ہم bill دیتے ہیں prepaid ہم پہلے ہی کیا کر دیں ہم پہلے ہی پیسے دے دیں bill دے دیں پھر اس کے بعد service استعمال کریں دوستو prepaid expenses جو کہ ہم پہلے دے چکے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی کس میں شو ہوں گی assets کے اندر unpaid and unrecorded expenses are called occurred expenses دوستو unpaid اور unrecorded unpaid جو ہم نے unpaid and unrecorded expenses ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں occurred accrued assets ٹھیک ہے دوستو amount cash or other assets removed from business by honor is drawings ٹھیک ہے دوستو جو پیسے نکلواتے ہیں ہم وہ کیا ہوتے ہیں drawings under the diminishing balance method depreciation amount is expenditure دوستو diminishing diminishing balance method کے مطابق depreciation کیا ہے expenditure users of accounting information include all of these users of accounting information include the tax authorities investors created creditors اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ساتھوان mcqs ہے the business forms in which the honors is or personally liable is or the partnership and proprietorship proprietorship ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہے investment of personal assets by the honor اس کا option ہے دوستو increases total assets and increases honors equity all the following are a form of organization except retailer دوستو ان میں سے ساری جو ہے وہ organizations ہیں جبکہ retailer ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد economic sources of a business that are expected to be of benefit in the future are referred to as assets an honor investment of land into the business would increase honor's equity a cash purchase of supplies would دوستو 12 mcq سے a cash purchase of supplies would have no effect on total assets an honor investment of each into the business world increase assets اس کے بعد 14 دوستو the payment of rent each month for office space would decrease total assets real accounts are related to assets real accounts ہمارے پر دوستو کیا ہوتے assets ہوتے which of which one of the following accounts would usually have a debit balance cash quick assets include which of the following دوستو اس کا option ہے d only a and b d a and b cash accounts and accounts receivable 18 دوستو net income plus operating expenses is equal to gross profit دوستو net income اور ہمارے پاس operating expenses یہ دونوں ہم جب plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے gross profit بنتی ہے اس کے بعد ہم اگر expenses کو دوستو ان میں سے الگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بنتی ہے net income بنتی ہمارے پاس profit آجاتا ہے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس دوستو 19 maximum number of partners in Pakistan can be fixed at the following دوستو یہ دیکھیں آپ کے پاس 2000 کے اندر بھی اس کے اندر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے تو دوستو آپ نے یاد کرنا ہے کہ پاکستان میں کذنے ہو سکتے ہیں 20 balance ہمیشہ تیار کی جاتی ہے اس specified date دوستو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں 2000 کے اندر بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے تو دوستو balance sheet ہم کب تیار کر سکتے ہیں ایک specified date ہم جب چاہیں ہم تیار کر سکتے ہیں جب کہ income statement ہم جو ہے وہ monthly یا yearly جو ہے وہ تیار کرتے ہیں ٹھیک دوستو آج تک ہم نے discuss کی دوستو 20 mcq senior auditor fpsc کے part number 3 کے اندر دوستو مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم 2001 1 کا part number 2 discuss کریں دوستو جو کہ آپ کے لئے آنے والا ہے چند ہی دنوں کے اندر یا آج ہی آسکتا ہے دوستو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کے دوست ہیں جنہوں نے اپلائک کیا ہوا ہے سینئر auditor کے لئے اس کو بھی چینل شیئر کر دوستو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات